بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی عبادہ اللہزین استعفاء ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تربیت اولاد کے سلسلے میں ہم والدین کے حقوق پڑھ رہے تھے تو آئیے آج ہم ماں کا حق دیکھتے ہیں پچھلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے تو کچھ حقوق تو ایسے ہیں جو والدین کے اکٹھے ہیں باپ کا بھی اور ماں کا بھی لیکن والدین کے ساتھ نیکی کرتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کا حق فائق رکھا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ جان مارتی ہے زیادہ محنت کرتی ہے پہلے بچوں کی اپنے پیٹ میں نومہ رکھنا پھر اس کے بعد بچے کی جو تربیت ہے دن رات ماں اس کے لیے اپنا آرام اپنی جوانی اپنا وقت اپنی اصلاحیتیں سب کچھ وقف کر دیتی ہے اور پھر ساری عمر ہی ماں بلکہ اپنی اولاد کے لیے زیادہ محنت کرتی ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا خدمت کا حق باپ سے تین دفعہ سے آتا رکھا ایک صحابی نے آکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا یا رسول اللہ میں کس سے سب سے زیادہ حسن سلوک کروں آپ نے فرمایا اپنی ماں سے انہوں نے پوچھا پھر آپ نے فرمایا پھر ماں سے پوچھا پھر فرمایا پھر ماں سے پھر اس نے کہا یا رسول اللہ اس کے بعد مانے چونکہ جان زیادہ ماری ہے اس لیے اس کا حق بھی زیادہ ہے حضرت ابو عریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی اپنی ماں کو اٹھائے ہوئے تواف کر رہے تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں نے ان کا حق ادا کر دیا آپ نے فرمایا نہیں تم نے تو ان کی ایک اخ کے برابر بھی ان کا حق ادا نہیں کیا اسی طرح ایک چخص اللہ کی رسول کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ ایسی سخت گرمی کے موسم میں کہ اگر گوشت کا ٹکرہ زمین پر ڈال دیا جائے تو وہ پک جائے یعنی زمین اتنی سخت گرم ہو کہ گوشت کا ٹکرہ اس پر ڈالیں تو وہ پک جائے میں نے اتنی سخت گرمی میں اپنی ماں کو گردن پر بٹھا کر سفر کروایا اور یہ سفر تقریباً سولہ کلومیٹر کے برابر تھا کیا میں نے ان کا حق ادا کر دیا اللہ کے رسول نے فرمایا شاید اس کی جو دردیں لگیں تھیں تمہاری پیدائش کے وقت ان میں سے ایک درد کے برابر ہو جائے ایک درد کے ساتھ بچہ پیدا نہیں ہوتا ماں ایک دفعہ موت کے موہ میں جاتی ہے تو ایک نئی زندگی کو جنم دیتی ہے تو انسان کو یہ یاد رکھنا ہے کہ میری ماں نے مجھے اپنے پیٹوے نومہ اٹھایا تھا ایک شخص نے حضرت عمر کے دور میں آپ کو شکایت ملی کہ وہ اپنی ماں کی نافرمانی کرتا ہے حضرت عمر نے اس کے لئے یہ سزا تجویز کی کہ ایک پانچ کلو کا ایک پتھر اس کے پیٹ کے پر باندھنے کا حکم دیا اب اس شخص کو پیٹ پر وہ پانچ کلو کا پتھر جو باندھا ہوا تھا چاند دن گزرے تو وہ شخص بڑا ہی آجیز ہو کے اور بڑا مجبور ہو کے حضرت عمر کے پاس آ گیا آپ نے اسے کہا تیری ماں نے یہ وزن نو مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھا تھا اور تو نو دن بھی اسے کو اٹھا نہ سکا اور اس طرح اس کو احساس دلائیا کہ تو اس ماں کی نافرمانی کرتا ہے تو ماں کا پیٹ میں بچے کو رکھنا ماں کا اس کو دنیا میں لانے کے لئے جو وہ تکلیف اٹھاتی ہے پھر اس کو جو پالنے کے لئے تکلیف اٹھاتی ہے تو شریعت نے اس کا غلحات رکھ کے اس کی زیادہ خدمت کا حکم دیا سورہ لکمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ نیک سلوک کی نصیحت کی اس کو اس کی ماں نے زہو پر زہو زہو پر زہو اٹھا کر پیٹ میں رکھا دو برس میں اس کا دو چھڑایا کہ میرا بھی شکر کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر کرو اب یہ تو ہو گیا ماں کا حق ایک بات میں آپ کو واضح کرتی چلے جاؤں بعض اوقات ہم والدہ سے نیکی کر رہے ہوتے ہیں لیکن والد سے خرابی کر رہے ہوتے ہیں ایک بات میں آپ کو واضح کر دوں ماں کا حق خدمت کا زیادہ ہے باپ کا حق اطاعت کا زیادہ ہے باپ گھر کا قبام ہے اس نے اپنے گھر کو چلانا ہے اور اس گھر کا ایک حصہ ماں بھی ہوتی ہے جو کہ اس باپ کی بیوی ہوتی ہے تو اطاعت جو کرنی ہے وہ باپ کی کرنی ہے مثلا باپ ایک بات کا حکم دیتا ہے اور ماں بھی حکم دیتی ہے ماں کا حکم باپ کے اپوزٹ ہوگا تو بات باپ کی مانی جائے گی ماں کی نہیں مانی جائے گی کیونکہ ماں بطور بیوی اپنے شوہر کی بات ماننے کی خود بھی پابند ہے لہٰذا ایک گھر میں میاں بیوی جب رہتے ہیں اور ان کے بچے ہوتے ہیں تو گھر کو چلانے والا قبام شوہر ہے تو بات باپ کی مانی جائے گی اطاعت باپ کی کی جائے گی ماں اس کے خلاف حکم نہیں دے سکتی اور اگر دیتی بھی ہے تو اولاد کو چاہیے کہ وہ باپ کی اطاعت کرے باقی وہ جو ماں کا تین گناہ حق ہے وہ خدمت کا ہے خدمت سے کیا مراد ہے آپ اپنی والدہ کی دل جوئی باپ سے زیادہ کریں اپنی والدہ پر مال خرج کریں اپنی والدہ کے کھانے پینے کا خیال لکھیں اپنی والدوں کو کہیں گمانے پھر آنے لے جائیں ان کی دوائیوں کا خیال لکھیں ان کو کمپنی دیں ان کو وقت دیں بلکل جیسے آپ کی ماں نے آپ کو دیا تھا اور اس سلسلے میں وہ دعا یاد رکھیں جو اللہ نے ہمیں سکھائی ہے رب برہم ہما کما ربا یعنی صغیرہ اللہ ان پر رحم کرنا جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا تو جیسے آپ کی والدہ نے آپ کو بچپن میں پالا تھا اور جیسے آپ کے والد نے آپ پر بچپن میں جان ماری تھی آپ نے ان کی اسی طرح خدمت کرنی ہے اس رویے کے ساتھ کہ اطاعت باپ کی ہوگی اور خدمت ماں کی زیادہ ہوگی اللہ تعالیٰ کرے یہ باتیں ہم اپنے بچوں کو اچھی طرح سمجھا سکیں اور جس نے یہ اطاعت والدین کی بات اپنے بچوں کو سمجھا دی وہ دنیا میں بھی فائدہ اٹھائے گا اور آخرت میں تو عجر ملنا ہی ملنا ہے دنیا بھی اس کے لئے فائدہ مدھ ہو جاتی ہے جب ہم اپنے بچوں کو یہ باتیں نہیں سکھاتے تو بچوں کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے اپنے والدین کو کچھ return بھی کرنا ہے کہ نہیں کرنا کچھ ہم نے ان کی نیکی کا ان کے احسان کا بدلت دینا ہے کہ نہیں دینا والدین نے ان پر احسان کیا تھا جب وہ چھوٹے تھے اب والدین جوان ہیں اب بچے جوان ہیں والدین بڑھے ہیں اب والدین بچوں کی توجہ کے محتاج ہیں والدین بچوں کی توجہ کے بھی ان کے مال کے بھی ان کی خدمت کے بھی ان کی کمپنی کے بھی محتاج ہیں اور یہ سارے کام بچوں کو ان کے مطالبے کے بغیر دینے چاہئے ہیں بالکل اسی طرح جیسے والدین نے بچوں کے مطالبے کے بغیر ان کی ساری ضروریات کو پورا کیا تھا اور اس کے ساتھ ان کے لئے دعائیں بھی کرنی ہیں جیسے والدینے کے بغیر ان کی ساری